پتھان دیکھنے پر پوچھے جانے سوال پر یوگی کا آیا شارک کو لے کر تڑکتا رییکشن کہاں میرے پاس وقت نہیں اور نہ جانے کیا کیا کر ڈالا شارک خان کی فلم ان دنوں پتھان پورے بھارت میں دھوم مچا رہی ہے فلم باکس آفیس کلیکشن کے معاملے میں ایسے ایسے ریکارڈ ثابت کر رہی ہے جو نہ تو بولی ووڈ کی اور نہ کوئی ساؤت کی فلم کر پائی ہے دوستو ایہ فلم کی ریلیس سے پہلے اس فلم کو لے کر کافی بواد چڑھا تھا باوجود اس کے ایہ فلم کو باکس آفیس پر کافی اچھا ریسپانس مل رہا ہے لیکن اب اسی بیچ اتر پردیش کے مکہ مندری یوگی آدی تینات کا بھی رییکشن سامنے آیا ہے انٹرویو میں سی ایم یوگی نے پتھان اور اس کے بارکاٹ پر کھل کر اپنی بات رکھی انہوں نے کہا کہ وہ کلاکار کا سممان کرتے ہیں اس کے ساتھ اسی ایم نے کہا کہ کسی کو بھی باؤناوں کو بڑھگانے کی عزازت نہیں دینی چاہیے پتھان کے گانے بیشم رنگ کو لے کر دیجبر میں خوب ہنگامہ مچ گیا تھا شاروخ خان کی پتلے فونکے گئے تھے اور کئی سینیما گروہ میں توڑ فورد تک کی گئی بیواد نے ایسا رنگ لیا کہ فلم میں سینسر بارڈ نے کئی کٹ تک لگا دیئے حالانکہ اس کے باوجود بی ایف ایم نے کمائے کے معاملے میں کافے اچھے کروڑوں کمائے ورلڈ وائڈ اس کے کمائے سات سو تیس کروڑ تک پہنچ گئی ہیں اس انٹروی کے دوران جب پتھان دیکھنے کے سوال پر سی ایم کو پوچھا گیا تو سی ایم نے کہا سوری میں نہیں دیکھ پاتا ہو نہ میرے پاس اتنا سمجھ ہوتا ہے کیونکہ پچیس کروڑ کے آبادی کے راجعہ میں میں کلاکاروں کا سممان کرتا ہو سہیتکاروں کا سممان کرتا ہو جس کے اندر کچھ بھی پرتیبہ ہے اس کو ہم پورا سممان دیتے ہیں اتنا سمجھ نہیں ہوتا کہ ہم فلموں کو دیکھ پائے لیکن کوئی بھی کلاکار یا کسی بھی سہیتکار جس کے اندر کچھ بھی پرتیبہ ہے اس کو بھرپور سممان ویرتیگر سر پر بھی اور شاسر کی اس طرح پر بھی ہم لوگ دیتے ہیں اسی دوران پتھان کے بائیکارڈ پر سی ایم یوگی نے کہا اتر پردیش میں کوئی ویرود کہیں نہیں ہوا تھا ایک جگہ وہ آپسی ویواد تھا وہاں پر ایک در شک اس فلم کی ریل بنا رہا تھا اس کو لے کر سینیما ہال کے کرمچاریوں نے اسے روکا تھا اسی میں ان لوگوں میں ویواد ہوا تھا اس کے علاوہ کوئی اور ویواد نہیں تھا ہم ایک بات کا ضرور دھیان دے جب بھی کوئی اس پرکار کی فلم آتی ہے یا اس پرکار کا کوئی منچن ہوتا ہے تو جن باوناؤں کا سممان ضرور ہونا چاہیے پرستودی کرن کے ساتھ ساتھ ان باوناؤں کا سممان ہونا چاہیے جن کے لئے ہم پرستود کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو بھی باوناؤں کو بڑکانے کی عزازت نہیں دینی چاہیے پیسے دوستو بتا دے کہ جب اس فلم کو باکار کیا جا رہا تھا اس دوران دیش کے پردان منتری نے بھی اپنے بی جے پی پارٹی کو فلموں کو لے کر گلت طریقے کے بیان دینے سے بچنے کو کہا تھا اور جس کے بعد کئی بی جے پی نتاؤں نے پٹھان فلم کو لے کر اپنا ریاکشن نہیں دیا تھا یہاں تک کہ کئی لوگوں نے تو اس فلم کو سپورٹ بھی دکھایا تھا ایسے آپ کا کیا کہنا اس خبر کو لے کر ہمیں کمینٹ کے ضرور بتائے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کرے اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کرے